میں فرحان اور ابھی آپ سب لوگ پتا ہے کہ آئی ایم اے کا کیا سچویشن ہے تو میں ابھی تاہیر بھائی جو ہیں ایڈوکیٹ ہیں ان سے یہ جاننے کی کوسس کر رہا ہوں تاہیر بھائی بات یہ ہے کہ انویسٹر نے پیسہ ڈالا ہے اور آئی ایم اے کی دکان بند ہو چکی ہے اور انویسٹر پریشان ہے اس حالت میں ایک انویسٹر کو کانونی طور پر کیا کرنا چاہیے اور وہ اپنے پیسے کے لیے کانون ان کو کیسے مدد کر سکتا ہے اس کے اوپر جب آپ روشنی ڈال کے بت جسے لوگوں کو فائدہ ہوگا اسلام علیکم یہ جو ابھی ایم اے کے بارے ہوا یہ بہت انفورچنیٹ ہوا ہے انسیڈنٹ اور میرا یہ ویڈیو میں بتانے کا آپ کے پروگرام کے ذریعے بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم نے دیکھا اس سے پہلے بھی پاسٹ میں بہت ساری کمپنیاں ایسے آلہ ایم بیڈنٹ انجاز ایسے بہت ساری کمپنیاں جو ہوئی انہوں نے لوگوں سے پیسہ لیا اور بھاگے پھر لوگوں نے پولیسوں کے پولیس والوں کے سامنے پیچھے آگے پی پولیٹیشن کے پیچھے گنوں کے پیچھے سب بہت وقت آیا ہو گیا اور لوگ ہم لوگ سنتے رہے تھے کہ پیسہ بھی آئے گا اس نے وہاں سے پیسہ سیز کر لیا ہے ایم بیڈن کار سیز کر لیا ہے ایکس کروڑ سیز کر لیا ہے پھر لوگ پیسہ بھٹے گا مگر ہمارا ایکسپیرینس اب تک کیا ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایسا کوئی بھی پیسہ جو بھی گورنمنٹ نے سیز کیا ہے یا کہیں کسی سورسے ان کو ملائے وہ نہ ہی کسی کو اب تک بھی کسی کو نہ ہ میں ڈسٹریبیٹ ہوا اور اس کی کوئی امید بھی نہیں ڈسٹریبیٹ ہوگا چاہے وہ کوئی سی کمپنی ہو تو یہ کیا وجہ ہے کہ ایسا ہی کیوں نہیں ہوتا اس کی ایک سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ لاؤ میں بہت سارے پرویزنز ہیں اور جو بھی انویسٹرز ہوتے ہیں یا جو بھی چیزوں میں ٹھکے جاتے ہیں یا جو پریشان ہوتے ہیں ان کو یہ معلوم رہنا چاہیے کہ ان کو کس چیز پرویزن سے کس لاؤ کے جنے کو پروپر علیف مل سکتا ہے جب بھی ہم کوئی بھی ایس ایسا کیس ہوتا ہے تو ہم پہلے نظر میں کیا تھا ہے پولیس ٹیشن میں جانا 420 چیٹنگ یہ سب کیس ڈالنا اور ابھی میں نے میڈیا میں دیکھا کہ اب تک سارے تین ہزار کمپلینٹ بھی دے چکے ہیں اس میں پولیس نے صرف ایک ایفائی درج کیا اور سارے تین ہزار کمپلینٹس ان کے ساتھ اٹیچ کیا ہے تو جو پولیس جو ایفائی درج کر سکتی ہے وہ پولیس ایفائی درج کر کے انویسٹیگیٹ کر کے اس کی چیٹنگ کے لیے اس کی دھوکے بازی کے لیے اس کو سزا ملتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے بہت سالوں لگ جاتے ہیں اس میں اور ہم نے ایک اور ٹرینڈ کیا دیکھا ہے کہ لوگ عرشت ہوتے ہیں مگر عام طور پر دیکھتے ہیں تین مہینے چار مہینے میں لوگ عام طور پر بیل سے بریئے ریلیز ہو جاتے ہیں اور کئی لوگوں تو انڈیسپیٹری بیل مل جاتے ہیں یہ ایسا اس لیے ہے کیوں کہ آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ ایک 2G سکیم ہوا تھا جس میں لاکھوں کروڑ کا گھپلا ہوا تھا وہ لاکھوں کروڑ کے گھپلے میں اس میں جو ایک ایک ا ستیش چندرہ بول کے اس کی ججمنٹ میں سپریم کوٹ نے کیا بول دیا کہ کوئی فائنیشل کیا کیس ہونے دو انویسٹیکیشن کے بعد کسی کو بھی جیل میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو بیسڈون در ججمنٹ کیا ہوتا ہے سارے جتنے فرودلینٹ سکیم کے چاہے وہ شاردہ ہو چاہے وہ ایمیڈنٹ ہو جن سب کو آرام سے بیل مل جاتے ہیں اس بیل میں ان کو تین مہینے چار مہینے لگتا ہے اور انڈ ریزلٹ کیا ہوتا ہے انویسٹر کو چاہیے ان کو اس کو امپور اس پر دوسرا ایمیڈ ریزلٹ کیا ہے ان کو اپنا پیسہ ملنا اور جب تک اس کو پیسہ نہیں ملتا تو ہم کوئی ان کو سزا دلا کے ہمیں ایک تسلیح ہو سکتے ہیں جس مقصد کے لیے پیسہ دالا تھا جس مجبوری کے لیے پیسہ دالا تھا وہ مجبوری وہ کام تب ہی پورا ہو سکتا ہے ہمیں وہ پیسہ ملے تو اس کے لیے لاو کیا بولتا ہے کیوں کہ ہندوستان میں اتنے لاو ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ چانس ہی نہیں ہے کہ لاو اس میں بلنک ہو تو اس کے لیے بھی ایک سپیش اسے لئے 2004 میں بنا ہوا ہے جس کا نام کارناتا کا پروٹیکشن آف انٹریسٹ اور ڈیپوزیٹر ان فانیشل اسٹیبلشمنٹ 2004 یہ ایک 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 ہے یہ دو ہزار چار میں بنا رہا ہے اس ایک کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ سٹیٹ گورنمنٹ سومو موٹو یا کسی ہی کمپلینٹ میں اب دیکھیں اس میں لاؤ میں سومو موٹو یا پروائیٹ کیا ہے میں آپ کو میں ایک بات داؤں جہاں بھی اسیو مائنورٹی سے ریلیٹ ہو دا ہے خاص طور مسلمانوں سے ریلیٹ ہو دا ہے کبھی بھی گورنمنٹ سومو موٹو ایکٹ نہیں کر دی وہیں میں نے دیکھا انسیڈنٹ ہے جب مہاراستر میں اگر آپ شہر دیا دو جب بہت سارے کوپریٹی بینکس دو ہزار چھے میں یا دو ہزار آٹھ میں جب کوپریٹی بینکس بینک رپٹ ہو رہے تھے تو گورنمنٹ نے سیم اسی ایکٹ کے اندر میں ایسا ایک مہاراسترہ سٹیٹ میں بھی ہے اسی ایکٹ کے اندر میں اسٹیٹ گورنمنٹ نے پورے سیمو موٹو ایکٹ لے کر کے پورے جو کوپریٹی بینک سے ڈیپوزیٹرز تھے ان کے انٹریسٹ کو پروٹیکٹ کیا اور وہ لوگ کوئی بھی فیلیر ہو کے یعنی کہ وہ بینک رپٹ ہوئے نہیں وہیں آپ دیکھیں گا امانت بینک میں امانت بینک نے کبھی بھی کوئی سیمو موٹو کو ایکشن لے لیا اسٹیٹ گورنمنٹ نے یہ ایکٹ کو کس کو لینا پڑتا ہے سٹیٹ گورنمنٹ کو لینا اسٹیٹ گورنمنٹ کو ہے کمپلیٹس کو اپائنٹ کرتے ہیں اور اس کمپلیٹس کو سٹیٹ کر لینا اس پورے ایسٹس کو سیز کرنے کے بعد پھر سکشن سیون کے اندر ان کو پاور ہے کہ اس کی انویسٹیگیٹ کرنا ان کا کیا ہی ہے اور کون کون انکو دیپوزیٹرز ان کو اس میں پیسا کی ہے ان کے پیس کیا پروف ہے ان سب کی پوری ڈیٹیل لے کے ان کے سپیشل کوٹ بھی اس میں سیکشن 10 کے اندر کانستیوٹ کرنا ہے گورنمنٹ نے اس کوٹ کے سامنے چیز رکھ کے اور خورت کی پرمیشن سے لے کے اس پورے فنس کو ڈائلوٹ کر کے پورے اسٹس کو ڈائلوٹ کر کے لیکویڈیٹ کر کے ان کو ان کو کیا کرنا ہے وہ دیپوزیٹور کو پروپرشنیٹلی ان کو واپس دینا ہے اور اس میں مزید کی بات کیا یہ پورا ٹائم باؤنڈ ہے یعنی کہ گورنمنٹ 30 ڈیس کے اندر میں پورا اسیٹ کو سیز کرنا ہے 30 ڈیس کے اندر ریپورٹ بنانا ہے اور 30 ڈیس کے اندر ریپورٹ تو یہ پورا پروسیزر میکزیم 6 منت ہے تو یہ ایسا ٹائم باؤنڈ پروسیزر ہے اگر آج کی ریٹ میں ہوا تو 6 مہینے کے اندر اندر میکزیم جو فنڈس ہے اس کو لیکویڈیٹ کر کے جتنے بھی ڈیپوزیٹر سے ان کو پروپرشنیٹلی ان کو دیوائیٹ کر سکتے ہیں گورنمنٹ دے سکتے ہیں اس کے لئے ڈیپوزیٹروں کہیں پہ جانا نہیں ہے کہیں کچھ کرنا نہیں ہے ان کو صرف کیا کرنا ہے جو گورنمنٹ کمپیٹنٹ آتھارٹی اس کے پاس جا کے اس کو ڈیٹیل دے کے اپنے کلیم کو اسٹیبلیش کر کے ان کو ریپورٹ مل سکتا ہے اس کے لئے اس کو اکٹیو کرنے کے لئے منatto式 ہوگا لوگ دے سکتے ہیں جا کچھ مل کے گورنمنٹ کے پاس جا کے 없다 گورنمنٹ یہ تچلے اس میں کیا بھی دیکھے دو طریق میں آپinvest کا بتائے نا تتا ہے یہ تو گورنمنٹ کو ریپر جندیشن دی رئیپرڈیٹی ڈیپوزیٹر weiterhin Warren Kent Johnsileyس ریپورٹ کمپلیٹ ب Ärس rear near near اس کے دیپوزیٹرز کی ڈیٹیل لے کے ان کے کلیم کی ڈیٹیل لے کے اس کو ان کو ریٹن کرنا ہے اس لاؤ کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے سارے انویسٹر جو ہے وہ گورنمنٹ کو پریشیر ڈال سکتے ہیں اسے پریشیر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کہ گورنمنٹ اور اس سسٹم ہی ہم لوگوں کے لیے بنا ہے اب گر ہم لوگ کا زہن میں آتا ہے سوال کرے ہیں ہم نے گورنمنٹ سے پچھ کے دب پوزیٹ کیا تھا یا اس نے گورنمنٹ ہماری پروٹیکٹر ہے اس میں بلکل سمپل سا ہے آپ جس کی بھی انویسٹر ہے وہ گورنمنٹ کو ریپرزینٹیشن دینا ہے ہر ریپرزینٹیشن کوئی بھی گورنمنٹ کسی بھی لوگ اینڈر میں کچھ دیتے ہیں کوئی بھی آدمی کسی بھی بارے تو گورنمنٹ کو گیا ہے ریکٹ کرنا ہے اس میں اگر وہ رییکٹ نہیں کرے تو آپ ہائی کورٹ میں جا کے کیونکہ سیجیٹری ریسپونسبلیٹی ہے گورنمنٹ کی وہ ہائی کورٹ میں جا کے ریٹ آف مینڈمیس ڈالے گورنمنٹ کو مضبور کر سکتے ہیں اس کے اوپر ایکشن لینے لیے تو ہائی کورٹ خود بولتا ہے بھئی کہ جب لاو آلیڈی اسٹیبلیش ہے تو آپ اس کے اوپر ایکشن لیجئے اور یہ ایک بڑا مسئلہ ہے اس مسئلے میں آنام سے آپ گورنمنٹ رییکٹ بھی کر سکتے ہیں مگر افسوس کی کیا بات ہے کبھی بھی میں نے امیٹین کی کیس میں بھی دیکھا ہے میں نے بہت لوگوں کو ایڈوائز کیا کہ آپ اس طریقے سے جو کبھی انہوں نے نہیں اس طریقے سے گئے وہ لوگ سرے پی سیرے پی سیرے پی سیرے پیچھے جانا کوٹوں کے پیچھے جانا اور ان کے روڑیوں کے پیچھے جانا ان سب کے پیچھے اپنا وقت گزارے اور اس لیے آس تک ان کو پیسہ اور میرا ہی جو مقصد آپ کے چینل کے ذریعے بتانے کا مقصد ہے کیونکہ جو انسیڈنٹ ہوا اس سے مجھ بہت زیادہ درد بھی ہوا ہے بہت پین بھی ہوا ہے میں چاہتا ہوں کہ ایک اچھا ایک ڈیشیجن ایک سٹیپ لیں گے تو پورا پیسہ تو نہیں ایک تھوڑے حد تک جو بھی اس کا ایسٹ ہے نہیں تو آپ کو معلوم ہے جتنے بھی ایک دو ہے ایمویل پروپرٹی جو کہ نقصانیوں جو وہیں رہتی مرد اس سے مویبل ایسٹس رہتے ہیں جیسے گولڈ ہے جیسے کہ یہ پیسہ ہے اور ابھی اس کے ہسپٹلز ہیں اس کے گروسریز ہیں یہ سب چیزیں کیا ہوتا ہے یہ جلدی سے چوری ہونے کا پلیفریز ہونے کا فلکنگ ہونے کا بہت زیادہ اور اس کے لئے کون یہ سب میں پولٹیشن گنڈے پولیس کرپٹ آفیسر سب اس میں انوال ہو سکتے ہیں اگر ہم لوگ جلدی جلدی اگر ایکشن لیں گے تو ایک عام آدمی جا کے اس چیز کو چھوڑا نہیں سکتا یا چھیننے سکتا یا لینے سکتا مگر جو آثورٹیز ہوتی ہیں ان میں جو کرپٹ آفیسر رہتے ہیں یہ آرام سے چیزوں کو فلک کر سکتے ہیں فریز کر سکتے ہیں تو ان کو پروٹیکٹ آنا بہت امپورٹنٹ ہے تو اگر میں یہ بولوں بہت گریبوں کا پیسہ اس میں لگا ہے بہت سارے لوگوں کو فیک کوفی میں اپنا زمین بیچ کے بھی پیسہ ڈالے تھے کیونکہ بہت ایزی سے پیسہ مل رہا تھا تو آپ یہ بتائیے کہ اس میں آپ کچھ مدد کر سکتے ہیں لوگ آپ کو دیکھیں 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 میں یہ جو پروگرام کر رہا ہوں یا جو میں انفرمیشن دے رہا ہوں اس کے لیے نہیں دے رہا ہوں کہ لوگ مجھے آکے کیس دیں یا میں کروں میں کسی کا نہ کیس لوں گا کوئی میں کروں گا مگر مگر میں نے خود ایک آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے سوچا ہے کہ میں کل یا پرسوں میکزیم کل نہیں تو پرسوں تک ایک پی آئیل اپنی طرف سے خود فائل کروں گا جس پائل میں گورنمنٹ کو بھی پارٹی بنا کر گورنمنٹ سے ریکویسٹ کروں گا کوٹ سے ریکویسٹ کروں گا گورنمنٹ ڈائریکشن دے جو کارناٹ کا پروٹیکشن آف انٹرسٹ آف ڈیپوزیٹر ایکٹ ہے اس کے ذریعے اور جتنے بھی ڈیپوزیٹر پریشان ہیں ان کے بارے میں کچھ کریں میں جو اپنا ایسے موسلم ایسے لائر اور ایسے مینبر آف سو سوسائیٹی جو میں رول نہیں بھانا انشاءاللہ اس کرنے ہی پوری کوشش کروں گا اور کل نہیں تو پرسوں کسی بھی حالت میں میں اس کو فائل کروں گا اور پی آئیل کی شکلیں فائل کروں گا تاکہ کسی کا ڈائریکڈ انوالمنٹ نہیں رہے اور تاکہ گورنمنٹ خود داریک گورنمنٹ کو دے اور گورنمنٹ باؤنڈ ہو جائے اور میں کور سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا جتنا بھی لاو میں ٹائم پروائیٹ کیا گیا ہے بیتن دیٹ ٹائم فریم only everything should happen تو ہم لوگ کیا آپ کا نمبر اس میں فلیش کر سکتے ہیں نہیں آپ میرا نمبر مجھے میرا نمبر کچھ کرنے فلیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر میرا نام بھی آپ نہیں فلیش کرو گے تو کوئی پرولم نہیں مگر بات یہ ہے اس میں بہت سارے لوگ جو پڑھے لکے نہیں ہیں اور ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو کیا کریں تو ہوتا ہے کہ جو چلاک لوگ ہیں فریمی لوگ ہیں اس میں اور غریبوں کا پیسہ لوٹتے ہیں وہ جا کے بلتے ہیں ماں تم نے میرا کچھ پیسہ دے ڈالو ہم تمہارا کام کرتے ہیں آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ کام ہونے والا ہے میں خود ایک پہلے ایک اینسیڈنٹ میرے پاس سا ہے اس ٹائم میں بہت لوگ میرے پاس مدد کے لیے میں میں نے کو بولا کیونکہ آپ لوگ نے بھی غلط کیا مگر جب اس میں دیکھا تو کچھ لوگ صرف لیگل کام کریں گے اس کے لیے دو دوہزار پانچ پانچ روپے لوگ ہماری ہو سکتی ہے میرے پاس اچھے لیے بہت سارے ایسے میٹرز ہیں بہت ہائی سٹیک میٹرز جن میں بہت ہماری ہوں تو اپنا وقت زیادہ اس میں نہیں دے سکتا مگر میں جو پی آئیل فائل کروں گا پی آئیل کی ڈیٹیل میڈیا میں بھی آئے گی پرنٹ میڈیا میڈیا تو کوئی بھی انٹریسٹڈ آدمی کوئی بھی انٹریسٹڈ آدمی اس پی آئیل میں امپلیڈ ہو سکتے ہیں تو اس پی آئیل میں امپلیڈ ہو گئے تو ان کا انٹریسٹ بھی پروڈکٹ ہو جائے گا ہم اتنا یہ کر سکتے ہیں لوگ آپ کو ڈائریک ڈیسٹر بنا کریں ہم لوگوں کو کمپائل کر کے ریکویسٹ آپ تک کرتا ہوں اس پی آئیل کا نمبر اس کی ڈیٹیل اگر آپ لوگ اپنے میڈیا کے ذریعے فلیش کریں گے تو بہت سائے لوگ اس پی آئیل کے زریعے بہت کریں گے کو مجبور کریں گے ہم لوگ ہماری پرولم ہم اپنے رائٹ کو اسٹر کرتے نہیں ہم لوگ عام طور پر ایسی چیزوں میں ریلیف لگنے مالا ہم لوگ کل سے میں دیکھنا ہوں ٹی وی میں بہت سائے لوگ ان کے آفیز کے بھار کھڑے آج بھی کھڑے ریلیف کھڑے ریلیف کھڑے ریلیف ہمیں ریلیف کھڑے ہم دیکھنا ہم اتنا میں کوشش ہو سکتے میں مجھے سب کچھ جا میں بیسٹ کر سکتا ہوں بیسٹ کریں گا آج بی کھڑا اور دو مہینے با دی سکتا ہوں بیلکل اپروپریٹ سویشن رہے گی جس میں آرام سے لوگ انوال ہو سیمپتی آتی یہ تو آپ نے کانونی بتایا تانونی طور پر ایک انویسٹر کیا کر سکتا ہے اب یہ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ آئی ایم میں پھر سے کھڑا ہو سکتا ہے اور ان کے ڈائریکٹر واپس آکے لوگوں کچھ بول سکتے کیونکہ بہت سارے لوگوں کو ابھی بھی دل میں یہ ہے کہ نہیں منصور کیا کیا سوچتے ہیں کیا کچھ بھی سوچتا بھی کیونکہ مجھے آپ کیا کرتا ہے اس کے بارے مالوں میں میری بیوی کبھی ایک بار جویلری کچھ لے کر آئی ہوگی اگر کھڑ جائے آکے لوگوں کو پیسہ دیتا ہے میرا سے کنسن کیا ہے جو ان لوگوں کو تکلیف ہوئی اس تکلیف کو میں ایزا لیگلی مجھے اگر وہ لوگ آگئے دیکھیں ایک مسلم انسٹیوشن کیونکہ آپ کو معلوم ہے ہماری کمپنیٹی کوئی انٹرپینری نہیں ایک ادارہ کھڑا ہوتا ہے ہمیں دیکھ کے خوشی ہوتی ہے جب وہ گر جاتا ہے ہمیں دیکھ کے گم ہوتا ہے ایتنا مسلم مجھے بھی اس کے بیلڈنگوں کو دیکھ کے اس کے نام کو دیکھ کے اس کے بوڑوں کو دیکھ خوشی ہوئی اب انہیں گر گیا تو مجھے وہ دکھی ہو رہی ہے مگر میرا جو دکھ اور میری جو پین ہے صرف مانسور کھان کے لئے ایم ا کے لئے میرا پین ان ڈیپوزیٹرز کے لئے جن لوگوں نے یہ بیفکوف میں پیسہ ڈال دی اب انہوں نے بیفکوفی تو کر دی اب جو ان کی بیفکوفی سے جو ہونا تو ہو گیا اب ان کو جتنا ریلیف دلا سکتے ہیں انشاءاللہ اس کے لئے ہم کوشش کریں گے بہت بہت شکریہ تو آپ اس کو فائل کر کے نمبر دیجی تو ہم اپنے ویور تک شیئر کریں گے جس کو اس میں ٹائگ ہونا ہے وہ اس کے ساتھ ٹائگ ہو کے اس کا فائدہ اٹھاسا کل یا پرسو انشاءاللہ ہنڈے پرسے میں فائل کر دوں گا اور آپ اس کا نمبر بھی لے سکتے ہیں اور کل یا پرسو فائل کر کے میں جلدی سے جلدی تینے ویک کے اندر یعنی تو میکزیم بھائی نیکسٹ مندے تک بھی میں لے کر رہا ہوں اس کو لے کر آوں گا انشاءاللہ خود کے ساتھ موسیقی